کیونکہ کلاس کی ساری theme یہ نا things that matter what are those things that actually matter جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سمر جائے اور جن کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سمر جائے تو وہ کیا چیز ہیں اس کے حوالے سے جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ psychology کا ایک concept and why the reason I said کہ یہ need of the hour یقین کیجئے اس وقت بہت سے لوگ psychologists کے پاس جا رہے ہیں صرف اس چیز کے لئے کہ یار ہماری یہ چیز درست کر ہماری یہ چیز ٹھیک کر یہ چیز اگر کسی میں miss ہو اور بہت extreme جو ہے وہ اس کی کہلیں کمی ہو extreme کمی ہو اس چیز تو یہ چیز ایک psychological disorder بھی اختیار کرتی اس psychological disorder کا نام ہے OCD obsessive compulsive disorder اور یہ بہت کامر obsessive compulsive disorder میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے thoughts کو control ہی نہیں کر پاتے uncontrollable thoughts جو ہے وہ آتے اور اتنے وسوسے آتے ہیں اتنے عجیب و غریب thoughts آتے ہیں اور بندہ انہیں resist کرتا ہے بہت resist کرتا ہے وہ اور بڑھتے ہیں اس میں میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی پچھلی دنوں کچھ counselling cases آئے جو ہمارا department ہے you matter کا اس کے تھوہو لیکن یہ ہے کہ OCD چونکہ ایک proper psychological disorder ہے تو میں بھی even میں بھی even though I have studied psychology but میں بھی refer ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ expert counselors expert psychologists کے پاس جائیں کیونکہ it is a proper psychological disorder بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز آج میں discuss کرنے لگا ہوں اس کی extreme lacking is psychological disorder when people have so many thoughts they can't control their thoughts they can't focus on anything یا when they focus then they become obsessed with that thing obsessive compulsive disorder کہتے ہیں نا تو what is that thing جو میں آج آپ لوگوں سے discuss کرنے والا اس کو psychology میں mindfulness before I come to the definition کے mindfulness کیا ہے let me explain to you کہ why it is the need of the hour this thing this quality of being mindful and mindfulness why this is the need of the hour آج کا دور جس میں اتنی distractions ہیں یقین کیجئے لوگوں کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ time management کا نہیں آ رہا ہے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے focus management ہم internet پہ پڑھنے بیٹھتے ہیں کوئی assignment کرنے بیٹھتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھنے بیٹھتے ہیں تو مختلف tabs میں facebook بھی کھل جاتا ہے whatsapp بھی کھل جاتا ہے کوئی ویڈیو چلنے لگ جاتی ہے پھر کوئی article کھل جاتا ہے پھر وہاں سے ہم کئی اور پہنچ جاتے ہیں پھر پہنچتے پہنچتے ہیں کوئی game start ہو جاتی ہے and so on and so forth اور اصل چیز وہی کی وہی رہ جاتی ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ social media کھولتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے and you end up not doing that thing rather you actually end up doing other things آپ اور چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں scrolling کرنے لگ جاتے ہیں کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے تو یقین کیجئے کہ آج کے دور میں focus رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے تو آج کے دور کا challenge ہے focus manage focus کیسے رہنا ہے focus رہ کے کام کیسے کرنا ہے اسی چیز کو mindfulness کا جو ہے وہ نام دیا ہے اور میں mindfulness کی psychology کے through definition بتاتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد میں Islamic concept of mindfulness بتاؤں گا جو peak ہے peak میں کہتا ہوں کہ جو concept اللہ سبحانہ وتعالی نے mindfulness کا دے دیا ہے وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے unless and until اللہ نہ کرے کہ کوئی psychological disorder involved ہے جس کا پھر proper علاج ہو mindfulness basic human ability to be fully present mindfulness کیا ہے basic human ability to be fully present aware of what we are to know who we are aware of what we are and what we are doing کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں fully aware ہونا and not overly reactive or overwhelmed by what's going on اور اتنا overly react نہ کرنا یا اتنا distract نہ ہونا یا اتنا زیادہ overthink نہ کرنا regarding what's going on اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال لیتے ہیں کیسے وہ overthink کرتے ہیں بہت زیادہ جو چیزیں ان کے ارگر دوری ہوتی ہیں یا ایون جو thoughts انہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ overthink کریں اور اس کی وجہ سے ان کا ذہن تذبذب کا شکار ہوتا ہے stress کا شکار ہوتا ہے ان سے کسی چیز پہ focus نہیں کیا جاتا اگر وہ ایک چیز پہ focus کرنے بیٹھے تو ہزاروں thoughts ان کے اس کی proper therapies ہیں psychologists اس پہ بہت بات کرتے ہیں بات کی ہے mindfulness تو things that matter میں جو میری list میں اگلی چیز ہے جو کہ میں آج بات کر رہا it is mind this is something that really matters why اگر آپ mindfulness میں نہیں ہوں اگر آپ focus نہیں ہوں گے آپ کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے آپ بیٹھے کہیں ہوں گے پہنچے کہیں ہوں گے آپ کی وائف آپ سے بات کر رہی ہوں گی آپ کہیں اور پہنچے ہوگے اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے شکایتیں ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ دوست میں دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے میٹنگ میں بیٹھے ہو میٹنگ چال رہی ہے آپ کہیں اور پہنچے mindfulness ہے نہیں state of focus تو how to bring about that state of یہ ہمارا آج mindfulness اور اسلام کی روح سے اس پہ ہم بات کریں گے secular concept بھی ہے جس کے کچھ فائدے ہیں definitely ہیں positive psychology اس پہ بات کرتے ہیں but strictly آج میں بات کروں گا Islamic concept of mindfulness دیکھیں سوفیزم میں اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے محاسبہ مراقبہ یہ ظاہر ہے کہ دو ٹیکنیکس ہیں سوفیزم میں میں یہاں سوفیزم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سوفیزم تذکیہ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اگر میں اپنا آپ کو opinion بتاؤں تو as far as سوفیزم is concerned جہاں تک کچھ چیزیں ان کی تذکیہ کے حوالے سے ہیں وہ ظاہر ہے کہ proven بھی ہیں قرآن و سننہ سے proven ہے اس پہ ابن قیم نے بھی بات کی ابن تیمیہ نے بھی بات کی بڑے بڑے جید سکولرز نے بات کی امام غزالی نے بات کی لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایکسٹریم پہ ہم ہمیں ذرا غور سے پرخ کے وہ چیز لینی چاہئے دیکھنی چاہئے سوفیزم کے حوالے سے میں آم تو اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی فیمیس ہیں محاصوہ اور مراقبہ